وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا جی ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حستیوں کے تذکار پاک ہیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج خیر التابعین سید التابعین سیدنا اویس قارنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے تذکار پاک ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا روحانی علاج آج کا وظیفہ بچھو بھیڑ یا کوئی بھی موزی کیڑا کار لے تو اس کے زہر کو ختم کرنے کا روحانی علاج کیا ہے یہ سماعت فرما لیجئے بعض اوقات بچھو کاٹ لیتا ہے ڈنگ مار دیتا ہے بعض اوقات بھیڑ ڈنگ مارتا ہے یا اور موزی جانور جو ہیں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں یا ڈنگ مارتے ہیں تو ان کے زہر کو ختم کرنے کا وظیفہ سب سے پہلا وظیفہ ہے کہ جس مقام پر بچھو یا کوئی موزی کیڑا کاٹ لے وہاں پر یہ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ زہر ختم ہو جائے گا جس جگہ پر بچھو نے بھیڑ نے یا کسی بھی موزی کیڑے مکوڑے نے کٹا ہے وہاں پر آپ یہ قرآن مجیفر قانی حمید کے آیت مبارکہ ہے سلام عالی نوحین فی العالمین اسے پڑھ کر دم کریں بھونگ مار دیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس جگہ سے زہر کا اثر ختم فرما دے گا دوسرا وظیفہ اور روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بچھو نے کٹا ہو تو تھوڑا سا قلمی شورہ لے کر پانی میں گھول لیں اور جب پانی میں گھول لیں گے تو پھر ستر مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک یا واسعو یا واسعو یہ پڑھ کر دم کریں اور وہ قلمی شورہ جو ہے اس کے پانی کو وقفے وقفے سے بچھو کے کاٹے پر لگائیں انشاءاللہ فوراں تکلیف رفع ہو جائے گی اب اس میں دو چیزیں ہیں غالباً یہ سوڈیم نائٹریٹ بیر سے بولتے ہیں نی نو تری اس کا یہ جو قلمی شورہ کہلاتا ہے یہ اس میں بھی خاصیت ہے کہ یہ وہ ڈنگ یا اس کے زہر کے لیے فیزیکلی یہ بھی کام کرے گا اور اس کے ساتھ جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ نے اس میں مبارک یا واسعو ستر مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ یہ دواء بھی بن جائے گی دعا بھی بن جائے گی دونوں چیزیں ہو جائیں گی دواء اور دعا اکٹھی ہو جائیں گی اور جب یہ قلمی شورہ کا پانی جس پر دم بھی کیا آپ نے یہ بچھو غیرہ کے کاٹے والی جگہ پر لگائیں گے تو انشاءاللہ فوراں تکلیف رفع ہو جائے گی تیسرا وظیفہ اور تیسرا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بچھو نے بھیڑ نے یا شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے دنگ مارا ہے تو دنگ والی جگہ پر انگلی کو گھماتے رہیں اور کیسے گھمانا کیا پڑھتے ہو گھمانا اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں انگلی بھی گھماتے رہیں گے اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے رہیں گے اکیس مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ فوراں تکلیف دور ہو جائے گی کیونکہ جب بھیڑ بچھو یا شہد کی مکھی یا دیگر موزی کیڑے مکوڑے اشرات الارض یہ کٹتے ہیں یا ڈنگ مارتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے بعض کا سوزش بھی ہو جاتی ہے سوجن بھی ہو جاتی ہے تو وہ درد ہوتا ہے درد اور تکلیف اور سوزش سے بچنے کے لئے انشاءاللہ ان وظائف کو آپ ضرور پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی شفاہت آفرمائے گا چوتھا وظیفہ بھی سماعت فرما لیں کہ بچو حتیٰ کے سامپ یا کوئی اور زہریلہ کیڑا کاٹ لے یا کسی زہریلی دوا کا ریاکشن ہو جائے بعض وقت میڈیسنز کھاتے ہیں تو کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے ان کا ایڈورس ایفیکٹس یا سائیڈ ایفیکٹس جینے بولتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ چند ایک اسماع ہیں ان کو آپ نے چینی کی پلیٹ پر ارکِ گلاب اور زافران سے لکھنا ہے چینی کی پلیٹ لینی ہے اس پر ارکِ گلاب اور زافران ان دونوں کے ساتھ ان کو مکس کر کے لکھا جا سکتا ہے یہ اسماع لکھنے ہیں اسماع بھی میں ابھی ارز کر دیتا ہوں اور پھر جس سے چینی کی پلیٹ پر آپ نے ارکِ گلاب اور زافران کے ساتھ یہ اسماع مبارکہ لکھے اسے دھو کر پانی سے دھو کر یعنی پانی اس میں ڈال کر بار بار مریض کو پلائیں جسے بچھو ساپ یا کسی بھی زہریلے کیڑے مکوڑے نے کاٹا ہے ڈنگ مارا ہے اور اس وقت تک پلاتے رہیں جب تک زہر ختم نہ ہو جائے وہ اسماع مبارکہ کیا ہیں وہ سماعت فرما لیں یا رحیم یا اللہ یا مرید پہلی لائن میں یہ لکھنا ہے یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا مرید دوسری میں بھی یہی تینوں اسماع لکھنا ہے یا رحیم یا اللہ یا مرید تیسری لائن میں بھی یہی لکھنا ہے یا رحیم یا اللہ یا مرید اور چوتھی لائن میں آپ لکھیں گے یا بدیع الاجائیبی بالخیری یا بدیع یا بدیع الاجائیبی بالخیری یا بدیع تو یہ ارقِ گلاب اور زافران کے ساتھ جب آپ لکھیں گے چینی کی پلیٹ پر اور پھر پانی اس میں ڈال کر پلاتے رہیں سام بچھو دیگر زہریلے اشرات الارض کے کاٹے کے مریض پر اس کو پلاتے رہیں یہ لکھ کر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا اور اس وقت تک پلانا بند نہیں کرنا جب تک زہر کا اثر ختم نہ ہو جائے پانچمہ وظیفہ یہ ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور سنن ابی دعود حدیث مبارکہ کی کتاب سیاستہ میں شامل ہے اس میں بھی منقول ہے موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے یہ صاحبزادیں ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں رضی اللہ عنہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کسی بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو جہاں پر رات کو قیام فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے وہ دعا سماعت فرما لیجئے میں دو مرد بہ اس کو پڑھ دیتا ہوں یا ارض ربی ورب کی اللہ یا ارض ربی ورب کی اللہ یعنی اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کا تجمہ یہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے شر سے اور اس کے شر سے جو تیرے اندر ہے اور اس کے شر سے جو تجھ میں پیدا ہوا ومن شر ما یدب علی کی اور اس کے شر سے جو تیرے اوپر چلتا ہے وَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ آسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنِ اللَّحْ وَمِنِ الْحَيَّتِ وَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ آسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنِ الْحَيَّتِ وَالْاقْرَبِ وَمِنِ الْحَيَّتِ وَالْاقْرَبِ اس کا تجمہ یہ کہ میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیر سے کالے سام سے اور بچو سے اور پھر وَمِن سَاكِنِ الْبَالَدِ اور ہر اس چیز کے شر سے جو شہر میں رہتی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے وَمِن سَاكِنِ الْبَالَدِ اور آخر میں وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَالَدَ اور اس کے شر سے جن سے یہ پیدا ہوئے یا جو ان سے پیدا ہوا تو یہ بہت جامع دعا ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے انشاءاللہ ہمارے جو یوٹیوب کا یاد الہی چینل پر بھی یہ دعا موجود ہوگی آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو اس دعا کو کوشش کیجئے یاد کر لیجئے جہاں بھی سفر پر جائیں یہ دعا پڑھ لیجئے اس میں زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں اور خصوصا جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں چاہے شیر ہے سامپ ہے بچھو ہے دیگر جو نقصان دے چیزیں ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے تو جب یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حفاظت میں رکھے گا ورنہ کم از کم صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ دعا جو حدیث مبارکہ میں ہی وارد ہے اس کو لازمی پڑھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنے کی برکت سے آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے وہ دعا کیا ہے تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس دعا کو صبح تین مرتبہ اور شام تین مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حفاظت میں رکھے گا ناظرین و سامین آپ کے لئے یہ وظائف بتایا جاتے ہیں آپ خود اپنے معامولات کا حصہ بنائیں اپنے عائزہ اقربہ اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کو بتائیے اپنے دوست احباب کو بتائیے امت مسلمہ تک پہنچائیے اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو انشاءاللہ خیر الناسی خیر الناسی خیر الناسی وہ ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی اور نفع پہنچانے والا ہے تو خیر الناسی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے لئے بھلائی بھیلانے والے بنی ہیں لوگوں تک یہ وظائف پہنچائیے انشاءاللہ جو جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو میرے آپ کے ہمارے بتانے سے انشاءاللہ ہماری بھی دین و دنی آخرت کی بھلائی ہوگی اور ہمارے لئے بائیس نجات ہوگا جی ناظرین و سامین سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت کے جو پہلوں ہیں مختصرا میں ان پر گفتگو کرتا ہوں آپ خیر التابعین بھی ہیں سید التابعین بھی ہیں اپنی والدہ ماجدہ کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ محبت رکھنے والوں میں آپ بہت بلند مقام پر موجود ہیں اویسی سلسلہ آج بھی نام لیا جاتا ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت درجہ محبت رکھیں انہیں آج بھی اویسی کہہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے پھر آپ وہ اصلی ہیں کہ پیر اعقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین مبارکہ آپ کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہیں جن میں آپ کا تذکرہ موجود ہے حتیٰ کہ پیر اعقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ سے صحابہ کرام کو فرمایا گیا کہ آپ سے اس امت کی بخشش کے لئے بھی دعا کروائی جائے حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ جو بھی ان سے ملے ان سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کروائے تو اس حوالے سے خیر الطابعین بھی خود نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا اگرچہ پیر اعقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں موجود تھے لیکن اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ بیمار رہتی نہیں تو یمن کے رہنے والے تھے یمن سے ایک روایت یہ کہ ایک دفعہ حاضر بھی ہوئے مدینہ طیبہ لیکن چند دنوں کی جو محلت ملی تھی اس دوران پیر اعقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے جا چکے تھے تو ان کی ظاہری طور پر ملاقات نہ ہو سکی جتنے دنوں کی اجازت ملی تھی اتنے دن رہنے کے بعد یہ واپس اپنی والدہ کے پاس یمن لوٹ گئے تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دیدار سے مشرف تو نہ ہو سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے سچی محبت رکھنے والے وہ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کات خواب میں زیارت فرما دیتے ہیں اور یہاں تک فرمایا کہ جو مجھے میری خواب میں زیارت کرتا ہے انقریب وہ بیداری میں بھی زیارت کرے گا تو یوں یہ وہ ہستیاں ہیں جو حضوری میں رہنے والے لوگ ہیں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں بھی ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بہت بلند مقام پر فائز دیں آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامین ہمارے رابطے کا نمبر ہوا اگر تیز 0334-1966 آپ پروگرام کے دوران ہم اسمس اور کولز کے ذریعے جوئن کر سکتے ہیں سیدنا عویس قرانی رضی اللہ تعالی عنہ عویس بن عامر آپ کا نام ہے قرن سے تعلق رکھتے ہیں اور قرن قبیلے کا نام بھی ہے اور اسی قرن قبیلے کی پھر ایک زیلی شاخ مراد اس شاخ سے آپ تعلق رکھتے ہیں یوں آپ عویس قرانی مرادی یمنی بھی کہلاتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں آپ یمن میں موجود تھے دین اسلام اور پیر اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کے کانوں تک پہنچیں تو قلب سلیم رکھتے تھے آپ آپ نے قلمہ اب تییبہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا حتیٰ کہ آپ کی والدہ مائدہ ان کے بارے میں بھی یہی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اگرچہ پیر اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براہ راس حاضر نہ ہو سکے یعنی مقام صحابیت نہ پا سکے ہاں پیر اقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خیر التابعین فرمایا اور فرمایا کہ تابعین میں میرے بہترین دوست اویس قرانی رضی اللہ عنہ ہیں اسی طرح دیگر احدیش مبارکہ میں آپ کے تذکیریں ملتے ہیں صحیح مسلم میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود فرمایا کہ قبیلہ مراد کے ایک شخص ہے جس کا نام عویس ہے اور صحابہ کرام سے فرمایا وہ تمہارے پاس یمن کے وفود میں آئے گا اس کے جسم پر برس کے داغ تھے جو سب مٹ چکے ہیں ہاں ایک درہم کے برابر داغ باقی ہے اور وہ اپنی والدہ ماجدہ کی بہت خدمت کرتا ہے جب وہ اللہ کی قسم کھا لیتا ہے اللہ پر قسم کھا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے یعنی وہ مستجاب الدعوات ہے جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پوری فرما دیتا ہے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکو تو ضرور لینا صحابہ اکرام علیہ مردوان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں وضاحت کے ساتھ سیدنا ویسے قرانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرما دیا پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر ہر امتی کو جانتے ہیں چاہے وہ بظاہر آنکھوں کے سامنے ہوں یا نہ ہوں اور ادھر سیدنا ویسے قرانی رضی اللہ عنہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے اس لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے کہ میں یمن سے خوشبوِ رحمت پاتا ہوں نسیمِ رحمت کے جھونکے پاتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی جانب آپ رخِ انور فرمایا کرتے اور فرماتے کہ انی لآجدو نفس الرحمن من قبل الیمن یمن کی جانب سے مجھے نفس الرحمن کے جو جھونکے ہیں وہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پھر وہ حدیث مبارکہ بھی بہت مشہور حدیث ہے پاک جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے ہیں دعا یوں مانگ رہے ہیں اللہم بارک لنا فی یمنینا اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامینا تو اس دعا میں بھی خصوصیت کے ساتھ یمن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا میں شامل فرمایا اور یہ یمن کو یمن اس وجہ سے کہتے ہیں یمین یہ دائیں جانب ہے عرب کے حجاز مقدس کے اور شام بائیں جانب ہے اور شام یمن کے ساتھ محبت کی کئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ سیدنا ویسے قرآنی رضی اللہ عنہ یمن ہی کے رہنے والے ہیں نصیم رحمت کے جھونکے آتے ہیں تو یمن کے لئے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور پھر شام کے لئے بھی دعا فرما رہے ہیں اور شام پر غور کیجئے تو شام سے مرا صرف آج کا ملک شام یا سیریا جیسے کہتے ہیں صرف یہ نہیں یہ بھی ہے اس کے ساتھ فلسطین بیت المقدس یہ سارے علاقے جو ہیں یہ شام میں شامل ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یمین اور شام دونوں جانب کے لئے دعا رحمت فرماتے ہیں اور تین مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی امنینا اللہم بارک لنا فی امنینا اللہم بارک لنا فی امنینا اسی طرح تین مرتبہ ہی یہ دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامینا اللہم بارک لنا فی شامینا اللہم بارک لنا فی شامینا اے اللہ ہمارے یمن میں ہمارے یمن میں فرمایا ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرمایا اللہ ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما تو حقیقت میں یمن کے لئے بھی اللہ کے پیرہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکتوں کی دعا فرما دی وہ بھی برکتوں والی سرزمی اور شام کے لیے بیت المقدس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی برکتوں کی دعا فرمائی یہ بھی برکتوں والی سرزمی ہے پھر سیدو ناویس قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی شاہ فرمایا کہ تابعین میں میرا دوست اویس قرنی ہے اس کی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر بات کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے اور فرمایا کہ اس کے جسم پر ایک صفیت داغ ہوگا اے صحابہ رضی اللہ عنہ جب تم اس سے ملو تو اس سے دعا کروانا اسی طرح ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت میں میرا دوست اویس قرنی ہے پھر فرمایا میری امت میں بعض ایسے بھی ہیں جو برہنہ رہنے کے سبب مسجد میں نہیں آسکتے ان کا ایمان لوگوں سے سوال نہیں کرنے دیتا اور فرمایا انہی میں سے اویس اور حرم بن حیان رضی اللہ عنہ بھی ہیں یعنی یہ سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ اور آپ کا نام بھی لے لیا آپ جب بعد میں کوفہ میں رہنے لگے تو ایک وقت ایسا بھی آیا آپ کے پاس ایک ہی چادر تھی وہی پہن کر مسجد میں جاتے اور چونکہ آپ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ وار تھے مجذوب تھے تو بچے جو ہیں پتھر مارتے آپ کو لوگ بھی دیوانہ کہتے ہیں آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی حقیقت حال سے واقف نہیں تھے وہ یہی کہتے کہ یہ تم مجنوع ہیں یہ دیوانہ ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المتذاکرم اللہ وجل کریم سے بھی فرمایا کہ ان سے ملنا اپنا جببہ مبارکہ جو ہے پوشاک مبارکہ بھی انعائیت فرمائی کہ انہیں دینا اور امت مسلمہ کی بخشش کے لیے ان سے دعا کے لیے کہنا میرا سلام ان کو دینا تو سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المتذاکرم اللہ وجل کریم حج کے دینوں میں ان کی تلاش میں نکلے تو لوگوں نے کہا وہ تو جنگل وہ مجذوب ہے دیوانہ ہے مجنوع ہے اسے تو کسی چیز کی خبر نہیں ہے وہ جنگلوں میں ہوتا ہے وہیں اونٹ چرائیا کرتا ہے تو یہ دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سیدنا ویسے قرآنی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں یہ سجدے میں ہیں اور پھر ان سے ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوشاک مبارکہ جو ہے وہ انہیں دی انہوں نے پہنی دعا کے لیے کہا دعا مانگی حتیٰ کہ ایک روایت میں کہ سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں سجدے میں گر پڑے اور بہت طویل سجدہ کیا ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ شاید ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے تو اٹھا دیا حتیٰ کہ پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ان کی دعا سے اللہ سبحانہ وتعالی قبیلہ ربی اور قبیلہ مدر ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امت کے لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور یہ دونوں قبیل عرب میں بہت مشہور تھے اس حوالے سے کہ ان کے پاس ریور بہت زیادہ تھا بکریوں بھیڑ بکریوں بہت زیادہ تھیں تو ان کی تعداد کا بھی پتہ نہیں کہ کتنی بھیڑ بکریوں تھیں پھر ان پر بال کتنے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ یوں ان کی دعا سے ان کی شفاع سے اللہ تعالی امت مسلمہ کے لوگوں کی بخشش فرمائے گا اسی طرح برہنہ رہنے کا جو فرمایا تو جب سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ عنہ غالباً سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارکہ میں مدینہ طیبہ آئے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ان سے ان کا نام پوچھا پھر پوچھا کہ آپ عویس بن عامر ہیں تو انہوں نے کہا ہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مغفرت کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے بھی سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا انہوں نے دعا کی اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں تو سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کوفہ کے جو گورنر ہیں ان کے نام خط لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی وہاں مہمان نوازی کی جائے تو انہوں نے فرمایا نہیں میں عام لوگوں میں ہی غربہ فقارہ میں ہی رہنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو نمائع نہیں کرنا چاہتا تو یوں کوفہ چلے گے اور کوفہ میں ایسے بھی حالات پیش آئے کہ آپ کے پاس حقیقت میں پہننے کے لئے کچھ نہیں حتیٰ کہ دعا مانگا کرتے اللہ کی بارگاہ میں یوں التی جا گئے کہ اللہ تیری مخلوق جو ہے وہ بے لباس ہے میں لباس انہیں نہیں پہنچا سکا تیری مخلوق بھوکی ہے میں انہیں کھانا نہیں کھلا سکا اس طرح کی دعا مانگا کرتے درد کے ساتھ غم کے ساتھ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے کہ آپ کے پاس مسجد میں جانے کے لئے حقیقت میں کوئی ایسا لباس یا چادر نہیں تھی کہ آپ اسے پہن کر مسجد میں چلے جائیں تو یہ آپ کی عظمت رفعت اور شان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان کو بیان فرمایا اور خیر التابعین میں شامل ہیں والدہ کی خدمت کی تو کئی چیزیں اس سے پتا چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں حتیٰ کہ یہ بھی پتا ہے کہ ان کی والدہ ہیں ریعت داغ ہے اور ان کے ساتھ یہ صحابہ اکرام ملیں گے انہی سے فرمایا کہ تم جا کر ملنا تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتا چلتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رفعت اور شان کیا ہے آپ کے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رفعت اور شان کیا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا مقام کیا ہے ایک روایت کے مطابق آپ جنگ سفین میں سیدنا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے حتیٰ کہ جنگ سفین میں شہادت کا مقام پایا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی شہادت بعد میں ہوئی آپ آزربائی جان کے علاقے میں تشریف لائے جہاد کے لئے یہاں مسلمانوں کے ساتھ صحابہ اکرام تعبین کے ساتھ مل کر آپ جہاد کرتے رہے اور یہیں پر شہادت پائی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزربائی جان ہمارا مسلمان ملک ہے اس پر آرمینیا جسے کئی ملکوں کی پشپناہ ہی حاصل امریکہ اسرائیل کی اور آج آرمینیا نے آزربائی جان پہ حملہ کیا تو آزربائی جان اور ترکی نے مل کر اس حملے کا جواب دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح اطا فرمائی یہ وہ علاقے ہیں جہاں صحابہ اکرام تعبین اعظام پہنچے ہیں انہوں نے جہاد کیا اللہ نے فتح نصرت اطا فرمائی ہے بس آج بھی یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان عظیم حسنیوں کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو جہاں جہاں مسلمان آزادی کے لئے لڑے ہیں انہیں فتح نصرت اطا فرمائے عالم اسلام کو سربلندیاں اطا فرمائے آمین آپ سمات فرمارے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرینوں صاحبی نے زوران راجہ محمد سلیم صاحب نے میں جوائن کیا جہلم کے رہائشی ہیں انہوں نے اور غالباً ایک اور ابھی ہمارے لسنر انہوں نے پوچھا کہ جب سیدونا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے بتیس دانت جو ہیں وہ شہید کر دیئے تو پھر کیلہ جو ہے یہ ان کے لئے کیا جنت سے آیا اس کے بارے میں جی میں عز کرتا ہوں بعض روایات میں یوں ہیں کہ جب غزوہ اہد میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دندانیں مبارکہ زخمی ہوئے یا شہید ہوئے تو انہیں پتا چلا اور انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے دانت جو ہیں وہ توڑنے شروع کر دیے کیونکہ سکر کے عالم میں تھے مجذوب تھے اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھے اور یہ محبت کا ایسا عالم تھا اور روایات میں آتا ہے کہ پھر اللہ کی قدرت سے کیلے کا دراخت جو ہے یہ پیدا کیا گیا کیونکہ یہ نرم ہوتا ہے دانت نہ بھی ہو تو آسانی سے کھایا جا سکتا ہے یہ بعض روایات میں بالکل موجود ہیں ریاض صاحب ہیں کہتے ہیں کہ استغفراللہ کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے کچھ لفظ انہوں نے بولیں جی استغفراللہ بعض کا صرف لوگ استغفار استغفار پڑھتے ہیں یہ نہیں کم از کم استغفراللہ پڑھیں اور اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے یا عام طور پر یہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے کہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ناظرین و سامینین کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں عمر دراز صاحب کہتے ہیں سلام علیکم جی وآلیکم کہتے ہیں لگمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میدے سے گرمی دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے لئے میں آج کرتا ہوں یا عظیمو یا عظیمو اللہ کے اسم میں مبارکہ ساتھ مرتبہ پڑھیں دم کر دیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفاعتہ فرمائے گا اور میراب ہیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے کہا سلام علیکم محبت کی پسند کی شادی کا انہوں نے کہا جی چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو پسند سے شادی کر سکتے ہیں لیکن پسند سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پسند ہے والدین کو بھی راضی کیجئے ولی کی رضا جو ہے وہ بھی ضروری ہے تو اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہم دونوں انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں یا اولاد اپنی مرضی کر لیتے ہیں والدین زبدستی کرتے ہیں تو یہ باہمی رضا مندی کے معاملات ہوتی ہیں تو کوشش کی جائے والدین اولاد کو اور اولاد والدین کو راضی کریں ان کے علاوہ سمیرہ صاحبہ نے جوائن کیا کہتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی والدین السلام علیکم کہتے ہیں بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ علی رضا صاحب ہیں چک نمبر ایک سے کہتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے بیٹی کے لیے وظیفہ بتا دیں کس چیز کا آپ نے وظیفہ پوچھا یہ سمجھ نہیں آئی چلیں آپ دوبارہ ایس ایم ایس کیجی انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا حمجل لطیف صاحب ہیں چک جنوبی انہوں نے لکھا اس سے سورہ فاتحہ بھی سنا ہے کہ جانوروں سے بچنے کے لیے صحیح ہے جی بلکل سورہ فاتحہ کو سورت الشفاء بھی کہتے ہیں ہر چیز سے شفاء کے لیے پڑھنی چاہیے غلام مرتضی صاحب ہیں کتاب الشفاء کہتے ہیں کہاں سے ملے گی اور کلمی شورے کے بارے میں یہ کیمیکل کی دکانوں سے مل جاتا ہے اور کتاب الشفاء مدینہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں عبدالعزیز صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور سیدنا ویسے قارن ان کی قبر انور جو صحیح روایت مدابق شام میں اور بعد روایت یہ بھی ہیں سحیل یمنی نے ان کے بارے میں لکھا ان کے جو بھی قریب رہے وہ بھی انہی کے نام سے ویسے قرن ہی کے نام سے منصوب ہو گئی تبسم صاحب ہیں آپ کے لئے یا نورو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں وہ بچہ جو آنکھ نہیں کھول رہا یا بچی ہے اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ شفاء عطا فرمائے گا ناظرین و سامین آپ تمام لسنرز کا ویورز کا بہت شکریہ آپ اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کرتے ہیں پروگرام کا بختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ کل صبح آٹھ بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان